السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم بیک می چینل آج جی مجھے جھٹ پٹ بنانا تھا کھانا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں جاکہ جب آپ کو بھی فٹا فٹ سے کوئی چیز بنانی ہو کسی کی آنے پہ یا ویسے ہی امرجنسی میں گھر میں بنانی ہو تو شاید اس میں سے کچھ آپ کے بھی کام آئے جائے جو ٹرک این ٹرکس میں یوز کرتی ہوں تو میں نے بنانی تھی چکن کڑا ہی میرے ہزبنڈ نے بولا تھا اور میری بیٹی کہتی ماما وائٹ کڑا ہی بنائے اور ہزبنڈ کہتے نہیں مطلب جو ریگولر ہوتی ہے بلکہ اس میں تھوڑا سا گریوی میرے ہزبنڈ کو گریوی بہت پسند ہے کسی بھی سالن میں گریوی کے بغیر وہ مطلب کھانا نہیں پسند کرتے تو جب فرمیش مختلف مختلف ہونا گھر میں دو تین قسم کی تو پھر تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں نے کیا کیا نا ایک ہنڈی سے ایک ہی چکن سے دو قسم کی نا فلیور بنائے اس میں تو سب سے پہلے تو میں نے پیاز تھوڑا سا ہلکا سا اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا تھا ساتھ ہی چکن ڈال دیا تھا چکن اور پیاز نا میں اکٹھا ڈالتی ہوں تاکہ وہ پیاز زیادہ براؤن نہ ہو تو اس کے ساتھ ڈال دی تھی ثابت سبز مرچ اور کٹا ہوا لسن اور ساتھ ہی ڈال دیا تھا سفید زیرہ ان دونوں کا فلیور جب چکن کے ساتھ اس کی خوشبو میکس ہوتی ہے جب ان کو فرائی ہم کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا سا ایک فلیور بنتا ہے سبز مرچ کا جو فلیور یہاں پہ اس ٹائم ڈالنے سے آتا ہے وہ بعد میں جب مسالے میں آپ ڈالتے ہیں تو اس میں صرف مرچیں ہی لگتی ہیں اس کا کوئی فلیور نہیں آتا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کا کلر اور کتنا اچھا ہے یہ فرائی ہوا ہے اس ٹائج میں میں ڈال رہی ہوں بلیک پیپر وہ موٹی موٹی پیس کے ڈال رہی ہوں پاورڈر نہ ڈالیں پاورڈر سے تو عجیب سا وہ پاورڈر صرف انڈے کی اوپر ہی اچھا لگتا ہے باقی اب موٹی موٹی کوٹ کے ڈالا کریں اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو تھوڑی دیر اور اس کو میں بھون لوں گی اچھا میری جو بیٹی ہے اور مجھے مجھے اس ٹائج میں بھی چکن بہت پسند ہے حالا کہ اس میں ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا لیکن پھر بھی اس کا بہت ہی اچھا فلیور تھا یہاں پہ میں بلکل بلکل لائٹ سے مسالے ڈالوں گی اچھا یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک پلیوٹ نکال لی تھی اس کو ایسے ہی بہت پسند ہے تو اس کے بعد جو میں نے اپنے ہزبنٹ کے لیے اور باقی فیملی کے لیے جو بنانا تھا اس میں میں نے ڈال دی تھی ٹیماتر کی پیوری اچھا ٹیماتر یہ میں نے گھر میں گرانٹ کیے تھے دو سے تین ٹیماتر ٹیماتر میں بہت زیادہ میں نے نہیں ڈالے کوئی بھی چیز جب آپ زیادہ ڈالتے ہیں چکن میں آپ کہیں کہ صرف ٹیماتر ہی زیادہ ڈالیں تو بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا نہیں اس کا ٹیسٹ ٹیماتر کا زیادہ آئے گا تو ٹیماتر کی گریوی میں نے ڈال کے پیوری سوری تو اس کو میں نے لیڈ لگا دی تھی ککر کی ککر میں جب بنتا ہے وہ اتنا سوفٹ ہوتا ہے اور کھانے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے اچھا وہ میں نے لیڈ لگا کے تو یہاں پہ میں نے بنانا تھا زردہ تو یہاں پہ میں نے ڈال دی تھی گی ایک یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے میرا چمچ یہ بھر کے گی کا ڈال دیا تھا اور یہ دو بھر کے میں نے چینی کے ڈال دی تھی اور ساتھ تھوڑا سے دودھ ڈال دیا تھا اچھا یہ دو کپ چاول ہیں چاول بھگوئے ہوئے ہیں ابلے ہوئے نہیں ہیں یہ فٹا فٹ سے بننے والا زردہ ہے اس طرح بنا کے دیکھے گا آپ دیکھے گا کتنی آسانی سے بن جائے گا دو کپ چاول میں میں ڈالوں گی چار کپ پانی چار کپ پانی ڈال کے میں نے اس کو ہلکا دم پہ لگا دیا اور چاشنی کا کوئی اتنا ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے ایک تار بنانی ہے دو تار بنانی ہے یہ دیکھیں چکن کتنا اچھا سا ہمارا بن گیا اب اس کو میں ہلکی آنچ میں دم پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اتنا مزے کا یہ چکن بنتا ہے گریوی والا شوربہ جس میں ہوتا ہے یہ وہ والی کڑا ہی ہے تو بہت ہی اچھے لگتی ہے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں تو یہاں پہ ہمارے چاول بھی ہو گئے تھے بوائل ہو گئے تھے تو اس میں میں ڈال دوں گی کلر جو میرے پاس کلر تھے گرین کلر نہیں تھا وہ میں نے خود بنایا تھا یالو اور بلو کلر میرے پاس پڑا ہو تھا کیونکہ میں بیکنگ کرتی ہوں نا تو مجھے کیک کے حساب سے میرے پاس کلر پڑے ہوتے ہیں تو گرین کلر بنا کے میں نے ڈال دیا تھا اور پانچ منٹ کے بعد بس پانچ منٹ دم لگایا تھا اور بہت ہی مزے کا اس میں کلر آ گیا تھا اور بہت اچھا دم آیا تھا کیونکہ کافی دیر میں نے بھگوئے تھے چاول اور اتنا اچھا ٹیسٹ تھا یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں اچھا کیمرہ میں وہ چیز نہیں آتی جو ریل میں ہوتی ہے دیکھنے میں اس سے زیادہ پیارے لگ رہے تھے اور یہ تھی ہماری لانچ کی ٹری میں نے سیٹ کی تھی یہاں پہ یہ زردہ تھوڑا سا یا زیادہ پیلا لگ رہے لیکن دیکھنے میں ٹھیک تھا تو آپ بتائیں گا کیسی آپ کو لگی ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ